اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے سامنے کچھ اسلامی انفارمیشن یا کچھ سباکاموز کہانیاں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کریں تو آج بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی سباکاموز واقعے کے بارے میں بتائیں یا جو کہانیاں اس کے بارے میں بتائیں تو اس طرح کچھ ہوا تھا کہ سمندر کے کنارے ایک درخت ہوا کرتا تھا اس میں ایک چڑیا اور اس کا بچہ رہتا تھا تو بچہ کھیلتے کھیلتے سمندر میں گر گیا تو جب ماں نے دیکھا کہ بچہ ڈھوب رہا ہے تو ماں نے سمندر کو کہا کہ مجھے اپنا بچہ حوالے کر دو مجھے اپنا بچہ واپس دے دو نہیں تو میں تجھے سکھا دوں گی اور تجھے خوش کر کے سہرہ بنا دوں گی تو سمندر نے کہا کہ تو کیا کہ مجھے خوش کر دے گی میں تو تین چار منٹ میں تیری دنیا کو پانی پانی کر سکتا ہوں تو چڑیا نے تین چار پانچ چھ بار پانی میں گئی بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی آخر میں اس نے تقریبا جب بارہ تک پہنچ گئی تو بہت تھک گئی اور اس نے پھر سمندر کو کہا کہ دیکھ مجھے اپنا بچہ حوالے کر دو سمندر نے کہا تو کر کیا گرہی ہو تیرے اس سے کچھ نہیں ہونے والا تو چڑیا بیچاری نے پھر سے کوشش شروع کی اور تقریبا جب پچیس بار ہو گئے پچیس چبیس بار ہو گئے تو اس نے سمندر نے اس کو کہا کہ ٹہر میں تجھے اپنا بچہ واپس کر دی ہوں تو جب سمندر نے بچے کو واپس کیا تو وہ درخت یہ تماشا کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا تو درخت نے کہا سمندر کو کہ تو سمندر ہو کے ایک چڑیا سے ڈر گیا اس کو اپنا بچہ حوالے کر دیا تو سمندر نے کہا کہ نہیں بات یہ چڑیا کی نہیں تھی بات صرف یہ تھی کہ جب یہ بارہ بار آ گئی اور پانی اٹھا کے سائٹ پہ ہو گئی اور تھک گئی تو میں نے سوچا کہ بس یہ ابھی ہمت ہار جائے گی لیکن جب وہ بچے کو دوپتے دیکھتی تو واپس اس کی ہمت بڑھ جاتی اور واپس اسی طرح مچ پہ حملہ کرتی اور ہر حملہ جو ہوتا وہ دوسرے حملے سے زیادہ تیز اور طاقتور ہوتا تو جب پچیس چبیس بار ہو گئے اس نے حملے کیے مجھ سے پانی اٹھایا تو مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں میرا مجھے واپس یا مجھے دوبارہ یا مجھے خوشک نہ کر دیں اس ڈر سے میں نے اس کا بچہ واپس